اور تمام جو ان کے ٹھیکانے ہیں ان جگہوں پر ای ڈی اور انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ کی لگتات چھاپے ماری جاری ہے کہا یہ جارہا ہے کہ ہائی کوٹ میں ایک مقدمہ تھا اسی کو لے کر کے اس مقدمے کے آلوک میں یہ چھاپے ماری کی جارہی ہے اور کئی ثبوت جو ہے اس سے پہلے انکم ٹیکس کی ٹیم نے جھٹائے ہیں ایسے جو سورسے سے مارے وہ بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے جب وہ شہر میں کافی لمبے سمیسے اس بات کی جار چل رہی تھی اور کبل ابھی راجس ورمہ اور ویجے یادب اور سلطان گنج کے دو ویوسائی تو آئے ہیں جد میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی اور سکدار ہیں جن کی نام اس سوچی میں ہے اور آنے والے دنوں میں جلد ہی ان پر بھی اس طرح کی بڑی کاروائی ہو سکتی ہے اور یہ اب تک کہ سب سے بڑی بریکنگ خبر ہے جو ٹی وی انگر پردیس پر ہم اپنے درستوں کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ ایک ساتھ اگر آپ بیہار میں دیکھیں جھارکھن میں دیکھیں ایڈی اور سی بی آئی کی ٹیم لگاتار ادھر دمش دے رہی ہے کاروائی کر رہی ہے جہاں راشتہ جنت عدل کے کئی ایمیل سی اور ان کے جو سانسد ان کے گھروں پر شاپے ماری ہو رہی ہے وہیں بھاگلپور انگ پردیس میں بھی ہم اپنے ٹی وی انگ پردیس کے مادہم سے درشکوں کو بتانا چاہتے ہیں کی سب سے بڑی خبر ہے آج کے صوبہ کے بھاگلپور کے پریفرکش میں دیکھیں انگ پردیس کے پریفرکش میں دیکھیں تو بھاگلپور میں نیروہ ارتبان ڈپٹی میئر اور لوچپا کے نیتا اور ابھی حالی میں انہوں نے ویدان صورا کا چناب لڑا ہے جہاں وہ پراجیت ہوئے تھے اچھی ٹکر دی تھی کڑا سنگرس دیکھنے کو ملے تھا ویدان صورا کے چناب میں اور راجس ورما کے گھر پر جو چھاپے ماری چل رہی ہے تو کیا لگ رہا ہے کوئی کارن پتا چل پایا ابھی تک کی کن کارنوں سے چھاپے ماری چل رہی ہے ایسے ادھک سمپتی اور گنڈا بینک چلانے کی بات سامنے آئی ہے ہائی کوٹ میں ایک مقدمہ دائر کیا گیا ہے اس کے آلوک میں پہلے جانچ کمیٹی ایک انہوں نے گپت جانچ کر کے بنائی تھی ریپورٹ ہائی کوٹ نے اس میں کلین چیٹ دے دی گئی تھی راجس ورما کو اور ویجا یادب کو بھی اس کو لے کر کے بھی ہائی کوٹ کافی ناراض تھی اور انہوں نے کڑی کاروائی کرنے کے لیے سمبندے تھندار پر کہی تھی ان کے بھی بھاقی ادھکاریوں سے اور جس پر کاروائی بھی ہوئی ہے تو وہ مقدمہ ہے کہ آپ نے آئی صدق سمپتی جمع کر لی ہے اس کے اور پھر سود پر جو پیسہ لگانے کا ایک کاروپار ہے جو بہت تیری سے فلپل رہا ہے اس کو لے کر کے اور کئی لوگوں کو بلیک میل کرنے کی بھی بات سامنے آ رہا ہے کئی اور ترکتت ہے جو دھیرے دھیرے جیسے جیسے یہ جانچ آگے بڑھے گی اس کا دائرہ بڑھے گا تو سامنے آئیں گی لیکن اس کی جد میں کیول راجس برما ویجائی آدب یا سلطان جنج کے دو بیاپاری جن کے بڑے بیپاریوں کے جو چھاپے ماری چھل رہی ہے کیول یہ چار لوگ ابھی نہیں ہیں کئی اور لوگ ہیں اس سوچی میں جو دھیرے دھیرے لگ رہا ہے کہ ان کی جو کاروائی ہوگی انکم ٹیس دیپارٹمنٹ کے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ای ڈی کی ٹیم بھی سنگتروپ سے اس میں چھاپے ماری میں شامل ہے لیکن یہ باتیں ابھی تک بہت اسپسٹ نہیں ہو پائی ہم ایک باتے سے اپنے درستوں کو یہ اسپسٹ کر رہی کہ ابھی تک کاروائی انکم ٹیس دیپارٹمنٹ کر رہی ہے اور ای ڈی کی ٹیم بھی سنگتروپ سے چھاپے ماری کر رہی یہ کہا جا رہا ہے یہ ہماری سورسز بتا رہے ہیں لیکن ابھی بہت کنفرم نہیں کر سکتے لیکن انکم ٹیس دیپارٹمنٹ کی چھاپے ماری جاری ہے اور اس کے جد میں کئی اور سکدار لوگ آئیں گے اور جس کو لے کر کے سہر میں پورا ہر کمپ مچا ہوا ہے اور یہ ایک بڑی کاروائی ہے سرجن گھوٹا لے کے بعد اگر دیں گے تو بھاگلپن میں پھر سے ایک بار اتھل اتھل مچی ہوئی ہے کیونکہ راجس ورمان ابھی میر کے اگر الیکشن کو دیکھیں ہونے والے میر کے جو چناب آنے والے ہیں اس میں ایک بہت بڑے روپے اوپر کے سامنے آئے تھی کہ وہ چناب لڑیں گے حالانکہ وہ تو ارکشن کے طرح تب محلہ کے لیے ہے کہ پہلے کی استطیق رہے گی لیکن ڈپٹی میر کے لیے پھر سے ایک بار وہ لڑ سکتے تھے سامنے آ سکتے تھے اور ایک بڑا چہرہ ہو گیا تھا بھاگلپور کے راجلیدی میں دیکھیں اور لوگ جنہ شکتی پارٹی سے انہوں نے اپنا بھاگی بھی لیکن فیلحال جو استطیق ہے کہ اس طرح سے ان کے سبی پرتشتانوں پر اور کیول راجل سورما کے ٹھکانوں پر بلکہ ان کے آج اسطاق کام کرتے ہیں ان کے بھی گھروں پر جو انکم ٹریکس دپارٹمنٹ کی ٹیم ہے وہ لگاتار چھاپے مارے کر رہی ہے اس صبح سے کسی کو بھی پرویس کی عنمتی نہیں ہے کوئی کچھ بولنے کو تیار فیلحال نہیں ہے لیکن اس کارروائی سے ہڑکم پہ مچ گیا ہے اور کئی اور اس طرح سکدار جن کو لگ رہا ہے کہ ان کا نام بھی اس سوچی میں سامیل ہے نسطرم سے ان کی پریشانیاں بڑھنے والی ہے امیر تو کیا لگ رہا ہے یہ چھاپے ماری کرنے کے لئے جو انکم ٹریکس سبھی پہنچی ہے یہ جانچ کتنی دنوں سے چل رہی تھی لگاتار بھاگلپون میں اس کو لے کر کے قیاس تو لگائے جا رہے ہیں کہ حال کے کچھ دنوں سے ان کی جانچ چل رہی تھی لیکن ہمارے جو سوٹس بتا رہے ہیں یہ جانچ لگ پک پچھلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے آٹھ سے نو مہینے سے جانچ ان کی چل رہی ہے لگاتار جو ان کی ٹیم ہے وہ شہر میں گھوم کر اس بات کے پوری طرح سے تسلی کر رہی تھی کہ جو آروپ ان کے اوپر لگایا گیا ہے ہائی کوٹ میں جس بات کا جکر کیا گیا ہے اور امیت اگر آپ دیکھیں گے اس آروپ کو تو بہت گمبیر آروپ ہے نہ قبل عویز روپ سے پیسہ جوان کرنے کا بلکہ بلیک میل کرنے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کئی طرح سے اگر کئی بار انہوں نے جو پیسہ دیا کسی کو اور اگر وہ پیسہ دینے میں سکشم نہیں ہے تو مہلاؤں کی لڑکیوں کی نگن تصویر بنا کر کے وہ لوگ بلیک میل بھی کرتے تھے اس طرح کے بھی آروپ گمبیر لگے ہیں تو معاملہ بہت ہی بڑا اور سنگین ہے اور اگر اس میں کچھ بھی ہاتھ حاصل لگتا ہے جانچ ٹیم کو تو نشیط روپ سے پریشانی بڑھنے والی ہے چاہے آپ جو بھی اس کاروائی کے جد میں آئیں گے امیت ان تمام لوگوں کی مشکلیں اب بڑھنے والی ہیں کیونکہ ماملہ بہت گمبیر ہے اور جو تچھ اب تک ملے ہیں کوٹ کو انہی تچھ کے آلوک میں یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور جانچ کرنے کے بعد آج اس طرح کی بڑی کاروائی کو انجام دیا جا رہا ہے امیت تو یہ ہمارے ساتھ تھے ہمارے ورش شماداتہ ملند گنجن جنہوں نے بسیس جانکاری دی کہ صبح سے جو بھاگلپور کے نیورتوان ڈپٹی میر رائحز برما سہیت اور انبیو سائیوں کے گھر پہ یا ٹھکانوں پہ چھاپے ماری چل رہی ہے انکم ٹیکس کی چھاپے ماری وہ کسے لیے چل رہی ہے کس خالن سے چل رہی ہے اس کی بسیس جانکاری ہمارے شماداتہ نے آپ کو دی لگاتار ہماری نجر اس خبر پر بنی رہے گی جو بھی اپڈیٹ ہمارے پاس آتا ہے اس کو لے کر ہم پھر آپ کے سامنے حاجر ہوں گے فلال ابھی تک کے لئے اتنا ہی نمسکار